بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو بائی چینل کوکنگ و اتمانو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بیف چٹخارہ بوٹی تو آج کی ریسپی یہ ہے تو چلیں آج کی ریسپی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں بیف چٹخارہ بوٹی کی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ریسپیس فوری ملتی رہیں تو چلیں آج کی ریسپیس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں گوش شامل کر رہی ہوں بیف تقریباً آدھا کلو ہے جس کو میں نے چھوٹی سائز کی بوٹیوں کو کٹ کیا ہو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرہ بارڈر شامل کیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے آپ اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ ڈی کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں پسی opposite самый شامل کی ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں healthy powder شامل کی ہے ون ٹیبل سپون میں جنگا گارلک پیش شامل کیا ہے ٢و ٹیبل سپون میں نے اس میں صرح شامل کیا ہے صرح لکھوں verbessیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی سارے مسالوں کو دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے سارا مسالہ مکس ہو چکا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی پانی جو تقریبا میں تین کپ لوں گی گوش کو گلانے کے لیے میں تین کپ پانی اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو میڈیوم فلیم پر رکھ دوں گی کم از کم تیس منٹ کے لیے بس جیسی ہمارا گوش گلے گا پھر میں اس کو آگے کی آپ کو ریسی بھی بتاتی ہوں تو دیکھیں تیس منٹ ہو چکے ہیں اور گوش بھی اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور اب میں اس کو اس کا سارا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں گوش کو نکال لیتی ہوں پلیٹ میں گوش کو میں نے اب ایک بول میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں باگی کے مسالے شامل کریں گے کیونکہ بیف چٹخارہ بوٹی ہے تو اس میں باگی کے انگریڈنس بھی شامل کریں گے اس کو فرائی کریں گے ہم ون ڈیبل سمون میں نے کٹا ہوا دھنیا پاورڈل شامل کیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹیوی لارمر شامل کی ہے پرنچ آف اس میں میں نے ییلو فوڈ کارا شامل کیا ہے ون ڈیبل سپون اس میں میں نے سویا ساوس بھی شامل کی ہے ون ڈیبل سپون میں نے اس میں ریڈ چلی ساوس شامل کی ہے ون ڈیبل سپون اس میں میں نے لیمن جو شامل کیا ہے اور اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کون فلاور کے شامل کروں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی دیکھئے بوٹیاں کتنی اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیے اور سارے مسائل اس پر کور ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کریں گے فرائے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے آئل شامل کر دیا ہے ساتھ ہی اب اس میں میں بوٹیوں کو شامل کروں گی فرائی ہونے کے لیے گوشت تو ہمارا گلا ہوا ہے بس میں اس کا کلر آئے گا تو میں اس کا سائٹ چینج کر دوں گی بس ہمیں اس کو ہلکا سا کلر دینا اور ہلچا سا فرائے کرنا ہے کیونکہ بیف چھٹھارا بوٹیاں ہیں تو تھوڑی کرسپی کرسپی ہوں گی اور مزیدار بنتی ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ضرور آپ لوگ پرائے کیجئے گا دیکھئے کتنا اچھا کلر آ چکا ہے سارے بوٹیوں پر اب میں ان کو نکال دیتی ہوں اسی طریقے سے میں سارے بوٹیوں کو فرائے کر لوں گی تو دیکھیں ہماری بیف چھٹھارا بوٹیاں جو ہیں وہ ریٹی ہو چکی ہیں امید ہے آج کی ریسپی آپ لوگوں کو میری پسند آئے گی اگر پسند آئے تو مجھے لائک لازمی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں میری کیسی لگی انشاءاللہ میں بہت جلتا آپ سے نئی ریسپیز میں ملوں گی اپنا بہت خیر رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا